اسلام علیکم ویوورز ڈراما سریل شدت کی نئے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان کے آئے دن کے افیرز اب اسرا کو تکانے لگے ہیں اور اسرا جس قدر اس کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی ہے وہ چاہتے کہ سلطان بھی اس سے محبت کرے لیکن جس قدر وہ اس کی محبت پانا چاہتی ہے سلطان اتنا ہی صدور ہوتا جا رہا ہے اسرا کی بھابی علیزے کے ساتھ ساتھ اب اس کی ماں بھی یہ جان چکی ہے کہ سلطان کس قسم کا لڑکا ہے لیکن اب وہ سلطان کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ پچتا رہی ہے لیکن وہ یہ جانتی ہے کہ اسرا کا سلطان تشادی کرنے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا اسی لئے وہ یہ سبرداشت کرنا ہی پڑے گا دوسری طرف نوفل جس قدر پریزے کے قریب ہوتا جا رہا ہے تو اس سے پریزے کے ساتھ محبت ہو چکی ہے اور اسی کی نتیجے میں وہ پریزے کو زندگی کی طرف لاپس لانا چاہتا ہے اور نوفل کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جو بھی سلطان نے پریزے کے ساتھ کیا ہے وہ سلطان کو اس سب کی صدا دے کر رہے گا دوسری طرف حالہ اپنے رشتے سے بہت خوش ہوگی لیکن اس کی خوشی کو بھی نظر لگ جائے گی جب حالہ کا رشتہ سلطان کے وجہ سے ٹوٹ جائے گا سلطان اپنی بہن کے لئے کوئی اچھا بھائی ثابت نہیں ہوگا حالہ پہلے سے ہی اپنے باپ سے ناراض رہتے ہیں تب اس کے بعد سلطان کا رویہ بھی اس کے ساتھ برا ہو جائے گا کیونکہ جس طرح سے سلطان اور اس کا باپ گھر میں اقومت کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ دون اپنی بیویوں کو زلیل کرتے ہیں اس کے بعد تو اسرہ کے حالت دے کر اس کے بتیجے شایان کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسرہ بہت مشکل میں ہے چاہے جتنا وہ یہ سب سب سے چپاتی رہے وہ شایان کو اپنے دل کی بات ضرور بتاتی ہے اپنی ماں سے جو بات وہ نہیں کر سکتی وہ شایان کے ساتھ شیئر کرتی ہے شایان کو اسرہ کا اترا وچارہ دے کر اندازہ ہو جائے گا کہ سلطان کا رویہ اسرہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ اسرہ کو سمجھانے کی کوشش بھی کرے گا دوسری طرف پریزے کا سامنا سلطان سے ہو جائے گا اور وہ بہت گھبرا جاتی ہے تو سلطان پہلے تو اسے دے کر حیران ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ پریزے ٹھیک ہو چکی ہے تو پریزے سے کہتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سلطان کہتا ہے پریزے مجھ آخری موقع دے دو میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا تو پریزے کہتے ہیں تم جیسے گھٹیا انسان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم نے مجھ سے میرے سارا رشتے چھین لیے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اب میں تم سے صرف نفرت کرتی ہوں تو اب میں تمہارا کبھی بیچارہ نہیں دیکھنا جاتی تو آپ سب کو کہہ لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نعم ہو رہے گا کیا پریزے ایک بار پھر سے سلطان کے جال میں پھنس جائے گی یا پھر سلطان کو اس کے راتوں میں اس بار مات دینے والی ہے اس کہانی میں کون سا نعم ہو رہے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چینل کلازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ